جی جس طرح پاکستان نے انڈیا کو دھویا ہے نا کل تو انشاءاللہ امید تو کافی ہے کہ سیمی فینل میں انشاءاللہ پاکستان پکا ہوگا انشاءاللہ کوئی دو تین شوز ہم فری دے دیں گے اسی خوش ہے بہن جی انشاءاللہ پاکستان 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 والاکسلام جی کیا نام ہے خان بھئی ایوب خان ایوب بھئی کیا کہیں گے آج بہت بڑا میچ ہونے جا رہا ہے پاکستان نوزی لینڈ کا تو نوزی لینڈ آپ کو پتا ہے کہ بھاگ گئے تھے پاکستان سے کہ سکوٹی ٹائٹ نہیں آج کریں گے سکوٹی ٹائٹ ان کی جی بلکل بہت بڑا میچ ہے اور انشاءاللہ ہم ان کو بتائیں گے کہ ہمارے جس طرح وہ گئے نا میچ کے دوران تو انشاءاللہ آج بہت بڑا میچ ہے اور خاص طرح پر جو باہر کی نوزی لینڈ کی ٹیمیں پاکستان کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل بٹن کو کلک کیجئے تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیوز سے آپ رہ سکیں باخبر پاکستان کو عادت ہوگی ہے دبائی میں کھیل کھیل کے اپنا گھر چھوڑ کے دوسرے گھر میں ان کو عادت ہوگی ہے جی بلکل کیونکہ کافی عرصے سے پاکستان میں میچز نہیں ہو رہے تو بار ملک میں کھیل رہے ہیں تو انشاءاللہ وہ جو دبائی ہے ہمارا اوم گرونڈ ہے تو انشاءاللہ ہم پیٹیں گے انشاءاللہ نیوزی لینڈ کو بہت ماریں گے فیوریٹ کون ہے ورلڈ کپ کی کیا کہیں گے ایزا پاکستانی پاکستان ورلڈ کپ لے کے آئے گا یا کسی اور ٹیم کو آپ فیوریٹ سمجھتے ہیں جی جس طرح پاکستان ہے انڈیا کو دھویا ہے نا کل تو انشاءاللہ امید تو کافی ہے کہ سیمی فینل میں انشاءاللہ پاکستان پکا ہوگا تو آگے پھر دیکھیں گے کس طرح صورتحال ہوگی انڈیا والے تو ہر بجن سنگھ کہہ رہے تھے کہ یار کیوں آپ ٹائمز آیا کر رہے ہو ہر ورلڈ کپ میں ہار جاتے ہیں تو آپ خامہ کا اپنا ٹائمز آیا کر رہے ہو کیا کہیں گے انڈیا والوں کیا میسیج دیں گے جی وہ کہتا ہے غرور کا سر ہمیشہ نیچہ ہوتا ہے جس طرح ہر بجن سنگھ بول رہا تھا نا پاکستان کے خلاف کے ہم تو آپ واقع اوٹ کر لینا آپ سے ہوتا ہم کھیلتے ہیں آپ بہت چھوٹی ٹیم ہیں تو انشاءاللہ جس طرح ہمارے بابر آزم رزوان شاہین جس طرح انہوں نے چار تین پلیئروں نے ہم نے پورے ٹیم سے میں جیتا ہے انڈیا کے اور انشاءاللہ یہ گیارہ مرتبہ انڈیا نے جیتا ہم سے گیارہ مرتبہ ورڈ کپ ہے اور یہ جس طرح ہم نے اس دفعہ جیتا سب کا بدل ہم نے لے لیا سیلیکشن کے حوالے سے مطمئن ہے پرفیکٹ ہے سیلیکشن یا کوئی چینجنگ ہونی چاہیے کیونکہ ہمارے پی سی بی کی چیئرمین بھی اب نئے ہیں جی بلکل زبردہ سیلیکشن ہے پہلے جو تھا شوئے ملک نہیں تھا لیکن ابھی شوئے ملک آگئے سینئر دو سینئر یا فیز ہے اور ہیدر علیہ اچھا ٹیلنٹڈ لڑکا ہے تو انشاءاللہ ٹیم بہت پرفیکٹ ہے ٹیم میں کوئی کمینی ہے آمر کے حوالے سے کیا کہیں گے اگر آمر ہوتے تو آپ کو نہیں لگتا ہے کہ انڈیا کو ہم جو ہے وہ دس آور میں کلوس کر لیتے ہیں جی آمر کی جگہ شاہین نے پوری کر لی کیونکہ جس طرح اس نے اپنا پیرا سپیل کیا نا دو تین آور کیا جس طرح انڈیا کی ریڑ کے ڈی کئیل راول بہت اچھا پلیر ہے اس کے ساتھ رویل شرما جس طرح یار کر کیا کیل راو کو بال آف دہ ٹورنمیٹ کروایا اس نے ان سونگ جو بال کیا تھا اس طرح انشاءاللہ پورے ٹورنمیٹ میں بال نہیں ہوگا جس طرح شاہین شاہ نے اس کو کیا لاسٹ میں کیا میسیج دیں گے آج ایک بڑا میچ ہے پاکستانی قوم کے نام پاکستان نوزی لینڈ کا آج ایک بڑا میچ ہے اور آج ہم نے ان کی سکوٹی ٹائیڈ بھی کرنی ہے کیا کہیں گے جی انشاءاللہ ان کو انشاءاللہ اتنا ماریں گے نا کہ ان کو پتا چلے گا کس طرح ملک سے واپس جاتے میرا پتا ہے انڈیا کے کہنے پر یہ گئے تو انشاءاللہ جس طرح ہم نے انڈیا سے بدل رہی ان سے بھی اس طرح بدل لیں گے اگر آج پاکستان نوزی لینڈ سے جیت جاتا ہے تو آپ کیا اعلان کریں گے آج وہ اگلی دنے خان بھائی تھے انہوں نے کہا ہم دس آزار کوک کی بوتل جو ہے وہ انڈیا کے میرس پر ہم تقسیم کریں گے لیکن اب وہ مل ہی نہیں رہے ہم ان کو ڈھونڈ رہے ہیں انشاءاللہ دو تین شوز ہم فری دے دیں گے سے خوشی بہاں جی